اسرائیل حماس ید کے بیچ رفا میں گھسنا اسرائیلی سینہ کو اب مہنگا پڑتا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف جہاں رفا کے بھیتر اس کے اربو ڈالر کے ہتھیار اور ٹینک تباہ ہو رہے ہیں وہیں دوسری طرف حماس کے لڑا کے اسرائیلی سینہ کے جوانوں کو چنچن کر نشانہ بنا رہے ہیں رفا پر حملے سے پہلے آئی ڈی ایف نے جیسا سوچا تھا گراؤن لیول پر اس کے بلکل الٹا ہو رہا ہے اسرائیل کے رفا میں حملہ کرنے سے پہلے وہاں چودہ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرن لے رکھی تھی لیکن جب اسرائیلی سینہ نے حملہ کیا اس کے بعد ساڑھے چار لاکھ سے آدھک فلسطینی رفا شہر چھوڑ کر چلے گئے اور باقی بچے لوگوں کو اسرائیلی سینہ نے رفا خالی کرنے کا آدیش دیا ہے گھنی آبادی والا رفا آئی ڈی ایف کے لیے ایک ایسا مکڑی کا جال بن گیا ہے جسے بھید پانا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ایک بار پھر سے رفا کے جبالیا کیمپ علاقے میں اسرائیلی سینہ پر تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں حماس کی سین نشاکھا الکاسن بریگیڈ نے جبالیا میں آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا اور جٹل حملہ کیا ہے دراصل جبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینک تینات تھے اور اسی علاقے میں الکاسن بریگیڈ نے پہلے تو آئی ڈی ایف کے میرکاوہ ٹینگ پر آلیاسی 105 گولے داگے اور اس کے بعد انہی گولوں سے چالک دل کو بھی نشانہ بنایا الکاسن بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے میں اسرائیل کے ساتھ سینکوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے جو میرکاوہ ٹینگ کے ٹھیک پیچھے تھے اس حملے کے علاوہ جبالیا کیمپ کے سکول سٹریٹ پر بھی الکاسن نے ایک امارت کوڑا دیا اس بیلڈنگ میں آئی ڈی ایف کے جوان تینات تھے اور جیسے ہی آئی ڈی ایف سینکوں نے اس بیلڈنگ سے بھاگنے کی کوشش کی تب ہی الکاسن نے ان کے اوپر ایک اینٹی انفینٹری روڈ ٹائپ ویس فوٹک یعنی کی آئی ڈی پم داگ دیا جس سے آئی ڈی ایف کے جوانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے الکاسن کا کہنا ہے کہ حملے میں گھائل اور مرت سینکوں کو آئی ڈی ایف ریسکیو کرنے میں کامیاب رہی ہے لیکن اسی دوران آئی ڈی ایف نے ایک اور مرکاوہ ٹینگ پر علیہ سین 105 گولے سے حملہ کر دیا اور اسی دوران الکاسن کے لڑاکوں نے شاواز آئی ڈی کو بھی ڈیٹونیٹ کر دیا آپ کو بتا دے کہ پوروی جوالیا میں الکاسن نے آئی ڈی ایف کے چار مرکاوہ ٹینگ پر پھر سے گولے دا گئے یہ ٹینگ الڈکھیلیا سٹریٹ کی طرف جا رہے تھے اور اسی علاقے میں آئی ڈی ایف پر ہیوی کیلیبر موٹر گولوں سے بھی حملہ ہوا الکاسن بریگیڈ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں حماس کا لڑاکہ دور کھڑے آئی ڈی ایف کے ٹینگ پر راکٹ سے حملہ کر دیتا ہے جس میں زوردار تھماکہ ہوتا ہے اسی ویڈیو میں الکاسن کا لڑاکہ سامنے کی ایک بیلڈنگ میں آئی ڈی ایف کے جوان پر بھی سنائپر آپریشن سے راکٹ تاک دیتا ہے حماس نے ایک اور ایسا ہی ویڈیو جاری کیا ہے جس میں الکاسم اور الکودز کے لڑاکے آئی ڈی ایف ٹینگوں کے ساتھ کھڑے اسرائیلی سینکوں پر سنائپر آپریشن کرتے ہیں دراصل حماس کا ایک لڑاکہ پہلے تو ان جوان پر گھات لگاتا ہے اور پھر ان پر تابر توڑ راکٹ سے حملہ کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف رافا میں حملے کو لے کر آئی ڈی ایف کا بھی بیان آ گیا ہے آئی ڈی ایف کے پروکتہ کا کہنا ہے اس کے علاوہ رافا میں حماس کی دس سرنگوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے موسیقی موسیقی